نمشکر دوستو سواکت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بالید انسیٹیوٹ فور لینگویج اور سن رہے ہیں بھارت شرمہ کو لاس ٹائم ہماری بات ہو رہی تھی کارے کے پورے ہو جانے کو لے کر اور اس کارے کو یادی میں پورا کرتا ہوں اور یہ بات مجھے کسی کو بتانی ہوتی ہے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے اس نے مجھے کو جمع داری دی تھی کوئی کام دیا تھا اور کہا تھا اس کو کر دیجئے گا اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ملاقات ہوتی ہے اگلے دن ملاقات ہوتی ہے اور مجھ سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے سکیا کیا آپ نے سکر دیا ہے تو میں اسے بتاتا ہوں yes i have done it i have done done do کا third form ہوتا ہے do first form ہوتا ہے did second form اور done third form ing form doing اور ایسے yes form does ہوتا ہے اور اس طرح سے میں بتا دیتا ہوں چونکہ میں نے بتایا کام پورا ہو گیا ہے اب is mr کوئی نہیں آتا i کے ساتھ آتا ہے have اور ہو جاتا ہے i have اور have جب کام پورا ہو گیا have آ رہا ہے اور have آ رہا ہے تو third form آئے گا اگر is mr آ رہا ہوتا تو ing آتا ہے کھر آتے ہیں لوٹ کر i have done it lunch لے لیا کہ آپ نے ہاں جی میں نے لے لیا ہے i have taken lunch class attend کر لیا آپ نے yes i have attended the class practice کر لیا آپ نے oh i have not practiced میں نے practice نہیں کی ہے اس طرح سے میں اپنی باریں بات کر پا رہا تھا آج اگر میں آگے بڑھوں اور میں کسی کو یہ بتاؤں کہ آپ نے سکر لیا ہے تو یہ بھی شاید ہماری پچھلی بار بات ہو گئی تھی you کے ساتھ have لگے گا اور چکی کام ہو گیا ہے میں کروں یا آپ کریں time word have آئے گا وہ شبد جو وقت حالات circumstance کو نردشت کرے گا وہ شبد second number پر جو آئے گا وہ اب is mr نہ ہو کر have آئے گا کس کے ساتھ i کے ساتھ اور u کے ساتھ لیکن اگر میں بات کسی تیسرے کی بتاؤں کوئی میرے سے پوچھے دیکھئے جب ہممی نے کھانا بنا لیا ہے کیا تو میں بتاؤں گا ہاں ماں نے کھانا بنا لیا ہے یا ماں کھانا بنا چکی ہیں بات تو ایک ہی ہے ایسے میں مجھے ماں کے ساتھ have نہیں لگانا ہوگا وہاں ہو جائے گا has کیونکہ میری جس سے بات ہو رہی ہے میں نہ تو ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں نہ میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں میں کسی تیسرے کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور یہ third person جو he یا she ہوتے ہیں یا کوئی ہمارا relation کا نام ہوتا ہے یا ان کا کوئی نام ہوتا ہے جہاں ہم دو لوگ آپس میں کسی تیسرے کی بات کریں تو وہاں کام کے پورے ہو جانے پر واقعے میں دوسرے نمبر کا جو شبد آئے گا وہ اب have نہیں آئے گا has آئے گا کس کے ساتھ third person کے ساتھ have کس کے ساتھ آئے گا میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ I کے ساتھ and you کے ساتھ تو میں نے lunch لے لیا ہے I have taken lunch آپ نے lunch لے لیا ہے you have taken lunch لیکن اس نے lunch لے لیا ہے اور جدھر میں نے اشارہ کیا ہے وہ اگر male ہے پروش ہے تو ہو جائے گا he has taken lunch لیکن اگر وہ مہلا ہے تو ہو جائے گا she has taken lunch تو ماں نے کھانا بنا لیا ہے میں نے کہا she has prepared food ماں has she لگا سکتا ہوں مطلب انہوں نے یا ان کی جگہ میں ان کو ایک نام سے پکارتا ہوں وہ نام mother ہے ماں ہے تو میں کہوں گا ماں has prepared lunch اب آتے ہیں سوال بنانے پر ہم نے پہلے دیکھا تھا جب ہم اس کو سوال بنا رہے تھے تو اس کو سوال بنانے کے لیے ایک چیز ذمہ دار تھی وہ تھا ہمارا لہجہ بات کرنے کا طریقہ way of delivery sentence کو ہم کیسے deliver کر رہے ہیں دوسرا تھا grammatical اس کو ہم نے question بنایا تھا جس کے لیے ہم اس second number پر آنے والا جو word تھا ismr تھے ان کو ہم پہلے لے آ رہے تھے جیسے اگر میں کسی کو یہ بتا رہا تھا کہ پاپا آج ڈیلی جا رہے ہیں پاپا is going to ڈیلی today پاپا is going to ڈیلی today لیکن اگر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا پاپا ڈیلی جا رہے ہیں آج تو سوال ہوتا is پاپا پہلے آ رہا تھا پاپا is اور سوال جب کیا تو پہلے is آ گیا اور پاپا second number پر is پاپا اور دیکھیں میرا بولنے کا طریقہ change ہو جائے گا پہلا تھا میں بتا رہا ہوں پاپا is going to ڈیلی today اور اگر وہ سوال تھا تو is پاپا going to ڈیلی today is پاپا going to ڈیلی today now he's not going to ڈیلی he's going to Mumbai today he is going to Mumbai today the same it is اگر آج والی بات جو میں شروع کر رہا ہوں کی کیا ماں نے کھانا بنا لیا ہے یہ سوال کرنا ابھی میں نے بتایا تھا کی ماں نے کھانا بنا لیا ہے ماں لنج تیار کر چکی ہے تو ماں has prepared اب یہ ماں has second number پہ جو has آ رہا ہے یہ first number پہ آ جائے گا جب question بنے گا تو اور تھوڑا لہجہ بدل جائے گا اور ہوگا has ماں prepared lunch has ماں prepared lunch یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے اب اس کو میں چیک کروں گا دیکھوں گا اور اگر مجھے دیکھتا ہے کہ ہاں ماں لنج تیار کر چکی ہے تو میں بتاؤں گا yes she has prepared lunch اور اگر اس نے تیار نہیں کیا ہے تو میں کہوں گا she has not prepared lunch she has not prepared lunch علاوہ اس کے کچھ کام اور کچھ کیا ہماری روز مرہ کی زندگی day to day life کہ جو کچھ activities ہیں کچھ actions ہیں کچھ کام ہیں کچھ کارے ہیں جو سنشت ہیں اور ان کو ہم کرتے ہی ہیں اور لگ بگ لگ بگ ان کے timing بھی fix ہیں ہمارے lunch لینے کا time ہمارے breakfast کا time fix کا مطلب یہ نہیں fix fix کیا ہوا ہے اور اس سمیہ تک نہیں ہوا ہوتا ہے suppose lunch لینے کا time میرا دو بجے کا ہے اور دو بجے میں lunch نہیں لے پایا ہوں کسی بجے سے اور میری ملاقات میرے دوست سے ہوتی ہے چار بجے اور میں اس کو بتا رہا ہوں ہم اپنی چیز کو share کرتے ہیں تو میں نے اس کو بتایا یار میں نے ابھی تک بھی lunch نہیں لیا ہے I have not taken lunch I have taken lunch have you taken lunch یہ تو بے وکوفی ہوگا کہ میں اپنے آپ سے پوچھ ہوں have I taken lunch کیا میں n lunch لے لیا ہے اتنا تو میں خوش میں ہوں اور میں اپنا سوال اپنے لیے سوال دوسرے سے نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرا میں اپنے لیے سوال نہیں ہوں میں اپنے لیے جواب ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میں سے لیا ہے آپ سمجھ رہے ان دونوں میں انتر تو میں لنچ نہیں لیا ہے I have not taken lunch اور میں ابھی تک لنچ نہیں لیا ہے I have not taken lunch so far so far I have not taken lunch so far میں ابھی تک practice نہیں کی ہے I have not practiced so far میں ابھی تک class ten نہیں کی I have not attended my class so far میں نے یہ چیزوں کو پھر practice کریں اور آج میں ایک بات بتاؤ ہوں بہت جلدی میں ایک homework دینے والا ہوں آج ہمارے یہ 5 شبدوں کا use ہم نے دیکھ لیا ہے is m are have and has اس میں ہم سوال بنا بنا رہے ہیں اور جواب بھی دے پا رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ اس پر کام کریں گے sentence لکھیں گے پڑھیں گے اور جوڑ سے بولیں گے اور ان کو روٹین میں بولیں گے اکیلے بیٹھ کے بولنے کی باری نہیں ہے گھر میں ایسا ماحول بنائیں پوچھیں اور یہ حالات پیدا کریں کہ کوئی آپ سے پوچھے آپ اگر باتروم میں کوئی آپ سے باہر سے آواز لگا کر پوچھ سائے کی کیا کر رہے تو بٹ نیچرل ہے آپ اس پر گصہ نہ ہو کہ باتروم میں ہوں تو میں کیا کروں گا اب بتائیں I am taking bath I am taking bath جب آپ نکل کر آتے ہیں آپ نے آج اور دن سے زیادہ سمیں لگا ہے آپ نکل کر آئے بھائی ہے وہ گصہ ہوتے اور نہ بڑی جلدی آگئے آپ بتائیں میں نہ چکا ہوں I have taken bath I have taken bath like that آپ TV کا volume بہت تیج کر سکتے ہیں کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو بتائیں I am watching TV I am ایسے ماحول بنائیے کوئی آپ سے سوال کرے اور آپ اس کے جواب دے سکیں آپ کوئی کام کر رہے ہیں میں سے کھا چکا ہوں آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کیا آپ ایسا کر رہے ہم نہیں دیکھ دے I am taking tea so like that ہم اس کو تلا کر دیکھیں گے اور بہت جلدی میں آپ دیکھ دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھ دوں گا اسے آپ مجھے کر کے بیجیے کمنٹ بکس میں زیادہ کمنٹ بیجیے اور بہت جلدی online کلاسی شروع کرنے مجھے نہیں معلوم آپ کے دل میں کیا سوال چل رہا ہے میں چاہتا ہوں آپ کے دل میں اٹھ سوال اس وقت کنٹ اگر کر دیا جائے تو ہمیشہ کے لئے جواب آپ کے دماغ دیماغ میں بنا رہے گا یہ بہت ضروری ہے تو وہ online classes جو میں start کرنا چاہ رہا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ اس کے دارہ تیس 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 تیہتر اس پر مجھے messages کریں لیکن مجھے بتائیں کہ آپ online classes لینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ classes paid ہوں آپ سمجھ سکتے ہے اس lockdown میں میرے پاس بھی وہ ویوستہیں نہیں کرنی ہوں جس پر کچھ خرچہ آئے گا اس خرچے کے لیے مجھے چاہیے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دن کا نکال کر آپ ایک گھنٹا دو گھنٹا میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے مجھے ایک بار میرے ان باکس میں آکر میرے کمنٹ باکس میں آکر یا وات سپ پر آکر یا کال بھی بتائیں چلیے آج کیلئے اتنا کافی ہے see you next in next video have a nice time bye bye